ریال ویج ریجیڈیٹی لیر سٹوڈنٹس ہم لاسٹ لیسنس میں ہم نے کلاسیکل موڈل پر بات کی تھی آج ہم کینزین موڈل پر بات سٹارٹ کریں گے جو بیسک ڈیفرنس ہے بٹوین کلاسیکل اور کینز میں وہ ایک یہ ہے کہ کلاسیکل اس بات پر بلیف کرتے ہیں کہ پرائیسز تمام کموڈیٹی کی آوٹپوٹ پرائیسز اور لیبر کی پرائیس یہ ساری جو ہیں یہ فلیکسیبل ہیں اور یہ بہت کوئکلی مارکٹس کلیر ہو جاتی ہیں ڈیمینڈ اور سپلائی کی فورسز جو ہیں وہ مارکٹس کو کلیر کر دیتی ہیں اور پرائیسز ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں جو بھی نئی سیچویشن آتی ہے ڈیمینڈ اور سپلائی میں جبکہ کینز اس بات پر بلیف کرتے ہیں کہ نہیں پرائیسز جو ہیں وہ فلیکسیبل نہیں ہیں وہ سلائٹلی ریجیڈ ہوتی ہیں اور سلولی ایڈجسٹ کرتی ہیں اس لئے مارکٹس کلیر نہیں ہوتی تو آپ جانتے ہیں کہ کلاسیکل نے اسی ایڈمشن پر کے مارکٹ کلیر ہو جاتی ہیں انہوں نے اپنا موڈل بیلڈ کیا پھر وہ جو پرابلم آیا ہے کہ منی نیوٹرل نہیں ہے اور آنیمپلائیمنٹ کا جو ایشو تھا اس کو پھر ایڈریس کرنے کے لیے انہوں نے جسٹیفکیشن پروائیڈ کی مس پرسیپشن تھیوری کی اور باقی ساری چیزیں ہم نے ٹیل میں پڑھی تو آج ہم کینزین پوائنٹ آف ویو سٹارٹ کر رہے ہیں کہ اس پر کینزین سکول آف تھارٹ کا کیا پوائنٹ آف ویو سو کینزین کے مطابق ویجیس ریجڈ ہیں اور جو آنیمپلائیمنٹ کی جو انہوں نے ایکسپلینیشن دی تھی کہ مس میچ کی وجہ سے آنیمپلائیمنٹ ہوتی ہے تو کینز ظاہر ہے اس سے ایگری نہیں کرتے کہ ساری آنیمپلائیمنٹ کو مس میچ کے خاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے کہ مس میچنگ کی وجہ سے وہ آنیمپلائیمنٹ ہے ایکچولی وہ کمپلیٹلی اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی جتنی آنیمپلائیمنٹ ہوتی ہے اس لیے کہ اگر مس میچ کی وجہ سے آنیمپلائیمنٹ ہے تو پھر تو یعنی لوگ اگر بہتر جاب کی تلاش میں ہیں تو فارمز کی طرف سے بھی تو آنی چاہیے ایڈز آنی چاہیے نئے لوگوں کی تو ایسا نہیں ہوتا ریسیشن میں نئی ویکنسیز نہیں آتی کام آتی ہیں اور لوگ جو آنیمپلائیٹ ہوتے وہ محض انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ ڈیمنٹ کی ڈیفیشنسی ریموف ہو اور پھر فارمز انہیں دوبارہ پرانی فارمز انہیں دوبارہ کال کریں سو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائیسی سلولی ایڈجسٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آنیمپلائیمنٹ ہوتی ہے اگر آپ اگر ریکال کریں تو کلاسیکل جو جس آنیمپلائیمنٹ کی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ فرکشنل آنیمپلائیمنٹ ہوگی یہ سٹرکچر آنیمپلائیمنٹ ہوگی مسمیچ کی وجہ سے تو وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ نیچر ریٹ آنیمپلائیمنٹ انکریز ہو جاتا ہے جبکہ کینز یہ کہتا ہے کہ نہیں ریسیشنز میں ڈیفیشنسی ایف ڈیمینڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے سیکلیکل آنیمپلائیمنٹ پیدا ہو جاتی ہے ڈیفیشنسی ایف ڈیمینڈ کی وجہ سے تو کینزیان سکول آف تھارڈ کا بیسکوانٹ یہ ہے کہ ویجز جو ہیں وہ سلولی ایڈیسٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ ایکلیبریم میں نہیں ہوتی ڈیس ایکلیبریم میں ہوتی ہیں فار آنیمپلائیمنٹ ٹو اگزیسٹ دہ ریل ویج مست ایکسیڈ دہ مارکیٹ کلیرنگ ویج دہار آنیمپلائیمنٹ کب ہوگی جب ریل ویج جو ہے وہ مارکیٹ کلیرنگ ویج سے زیادہ ہوگی مارکیٹ اگر آپ لیبر مارکیٹ کی بات کریں یہ ڈیمینڈ کر ہو ہے یہ سپلائی کر ہو ہے تو یہ مارکیٹ کلیرنگ ویج ہے اگر ایکچل ویج اس سے زیادہ ہے تو اس پر ڈیمینڈ کام ہے اور سپلائی یہ آنیمپلائیمنٹ کو کاؤس کر رہے ہیں جب مارکیٹ کا ویج ریٹ جو ایکلیبریم ویج سے ہائر ہوگا تو دس فل کاؤس آنیمپلائیمنٹ یہ پھر قویشن پیدا ہوتا ہے کہ کلاسیکل نے کینس پر یہ اعتراض کیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ آنیمپلائیمنٹ اس لیے ہے کہ جو مارکیٹ ویج ہے وہ اس سے کم ہے اس سے اباب ہے جو ایکلیبری ویج سے تو فرم پھر کیوں فرم جب لوگ بے روزگار ہیں اور لوگ اپنی سرویسز آفر کر رہے ہیں تو فرم ویج کم کر کے ان کو امپلائی کیوں نہیں کرتی اس کا آنسر کینس جو ہے سکول آف تھارٹ وہ آنسر یہ اس کا کرتے ہیں کہ اس کی ڈیفرنٹ ریزنز ہو سکتی ہیں کہ مارکیٹ جو ویج ریٹ ہے وہ ایکلیبری ویج ریٹ سے ہائے کیوں اس کی ڈیفرنٹ ریزنز ہو سکتی ہیں ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ منیمم ویج لا ہوتا ہے اکثر ملکوں میں جس کی وجہ سے فرم سپابند ہیں کہ وہ اس منیمم ویج لا سے کم پر لیبر کو ہائر نہیں کر سکتی اور سمٹائمز بعض سیچویشنز میں لیبر یونینز اتنی سٹرانگ ہوتی ہیں کہ وہ ویج میں کمی کرنا فرم کے لیے پوسیبل نہیں ہوتا تو یہ پوسیبل ریزنز ہو سکتی ہیں کہ وائی جو فرمز ویجز کم کر کے انیمپلائیڈ ورکر کو کیوں وہ ایمپلائی نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ جو ریزنز ہیں یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیادہ سٹیڈیز بزنس سائیکل کے امریکن ایکانومی پر ہے تو امریکن ایکانومی میں جو مینیمم ویج ورکرز ہیں وہ نہیں ہوتے یعنی جو مینیمم ویج ہے عام طور پر ورکرز کی ویج اس سے کافی ہائی ہوتی ہے وہ اس سے اباب ہوتی ہے اس لیے یہ وہاں پر اپلائی نہیں ہوتا اور یونینز بھی یورپ وغیرہ میں تو سٹرانگ ہوتے ہیں لیکن امریکہ میں یہ بہرحال ریزن نہیں ہے اور ایک اور امپورٹن پوائنٹ یہ ہے اس پر جو کلاسیکل کا اطراد ہے وہ یہ کہ مینیمم ویج ووڈ ایکسپلین کہ یہ مینیمم ویج Tampa شہر میں ہے 那就GP اس کا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب نہیں ہے مینیم ویج 만나Godке اس کا مطلب نہیں ہے اس کی اس یقیئے تو کہ مینیم ویج آپ کو حتمیٰ کمسے کے continent یہ مطلب میں حتم کی تو یہریبن تسقی کی دماتا dots یونین gin کی فرمائل اور آپ کے لئے تو تو سام ایکسٹینٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر یہ ہو سکتی ہے لیکن بہرحال امریکن اکانومی میں نہیں ہے تو کینز پھر اس اس کو آنسر کرتے ہیں کہ کیوں پرائیسز ریجرڈ ہیں کیوں مارکٹ کلیر نہیں ہوتی کیوں ویجز کم نہیں ہوتی یہ ایک اور اس کی پسیبیلیٹی جو ہے کہ کیوں پرائیس ویجز کم نہیں ہوتی یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کینز دین کا کہ فرمز جو ہیں وہ مارکٹ سے ہائر ویجز کیوں اپنے امپورٹنٹ کو آفر کرتی ہیں دو ریزن ایک تو یہ ہے کہ دی وانٹ ٹو ہیو ایسٹیبل لیبر فورس یعنی اگر وہ مارکٹ سے زیادہ دے رہے ہیں تو پھر بہت زیادہ لوگ عام دور افت نہیں رہے گی کہ کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے کوئی نیا بندہ آ رہا ہے تو دی ویل ہیو ایسٹیبل لیبر فورس کیونکہ مارکٹ میں تو ویج کم ہے اور وہ زیادہ اس کو آفر کر رہے ہیں تو اس کے انتیجے میں یہ ہوگا کہ ان کی لیبر فورس میں ایک طرح سے سٹیبل ہوگی اور سٹیبل ہونے کے انہیں فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ترنوور کاسٹ ہے کہ ایک بندہ نیا آ رہا ہے پرانا بندہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو پرانے بندے کے چھوڑ کے جانے کی وجہ سے نئے بندے کو ہائر کرنا پڑے گا اس کی ہائرنگ کی کاسٹ ہے نئے آدمی جو آئے گا اس کو پھر کوئی اپنی سیچویشن کے مطابق اس کو ٹرین کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو یہ ساری جو کاسٹ ہے یہ لو ٹرنوور کی وجہ سے فام اس کو آوائیڈ کر سکتی ہے اور اسی طرح سے تھرڈ ریزن یہ ہے کہ ورکرز پروڈکٹویٹی میں ڈیپینڈ آن ڈا ویجیز ڈی ار پیڈ دے ایفیشنسی ویج موڈل ایک اور امپورٹنٹ ریزن اس پر ہم نیکسٹ مادیول میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ورکرز کی جو پروڈکٹویٹی ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ورکرز کو کیا پی کیا جاتا ہے ورکرز کو اگر ہائر ویجز پی کی جاتی ہیں تو ڈیپینڈٹلی وہ زیادہ ایفیشنٹلی کام کریں گے اور اس سے فرم کو اس کا فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے ورکرز سے زیادہ بہتر اس سے آئرپورٹ لے سکے گی تھینکیو بہر مچ